ہلو ویورز پاورفل ہیلتھ اور پاورفل لائف میں آپ کو خوش امدید کہتے ہیں ایک کا نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ہماری ویڈیو پسینے سے بدبو آنے کے متعلق ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پسینے سے بہت زیادہ بیٹس ملا جاتا ہے جبکہ ہیلتھی اور صحتمند لوگ اس کے پسینے سے بدبو نہیں آتے تو اس کے وجوہات اور کارم کیا ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جسم میں زہریلے مواد اس کا جو ہے جمع ہونا ہے یہ کیوں جمع ہوتے ہیں زہریلے مواد جسم میں یہ صاف خوضہ یا صاف خوراک نکانے کی وجہ ہے دوسری وجہ جو ہے وہ کانے کی خراب عادتیں ہیں اور تیسری قارن جو ہے وہ بغیر موکے کانا کانا ہے تو اوپر والے نے ہمارے جسم میں یہ نظام مپیدہ کیے ہیں سسٹم بنائے ہیں کہ پر اس زہریلے مواد کو جسم سے باہر جو ہے نکانا جائے ان میں سے ایک جو ہے وہ پسینہ ہے پسینے کیا نکلنا ہے اس کے ذریعے ہمارے جسم سے جو ہے وہ زہریلے مواد جو ہے وہ خارج ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈائیا ہے وہ میٹنگ ہے یا سنیزنگ جس کا ہم بولتے ہیں کوڈ ڈ فلو نزلہ زکام چھنکے آنا ہی بھی ایک پراسس ہے ایک سسٹم ہے جو ہمارے جسم میں موجود ہے اس زہریلے مواد کو خارج کرنے کے لئے لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے اس کو الٹیاں اور نزلہ رکام ہو جاتا ہے تو توراں جو ہے کولی ٹیپریٹس ڈال کے اس کو بن کر لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے جنگے جسم سے جنگے وہ خارج ہوتے رہتے ہیں اس کی تفصیل ہم آنے والے بیڈیو میں آپ کو بتائیں گے فیلال ہم آپ کو یہ بتانا جا رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کی کیا طریقے ہو سکتے ہمارے پاس تو ایک ٹیمپریری ایک مدد ہے طریقہ ہے ہمارے پاس کہ آپ پانی میں لیمن ڈال کے اس سے نہائی تو جسم سے جو پسینہ ہے اس کی بدبو ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کی پرمنٹ جو ہے وہ طریقہ کیا ہے پسینے سے بدبو آنے کو ختم کرنے کا تو ہی ہم آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور بل کا آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر نہیں